بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی یفقہو قولی احمدک اللہم یا مجیبک اللسائل والصلاة والسلام وعلا من هو افضل الوسائل وعلا آلہی واصحابہی زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ اصوة حسنة لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی ہوا الحبیب اللہ ترجا شفاعتہ لکل حول من الانوال مقتحیمی یا اکرم الخلق بالی من الوز بیہی سواکا اندہ حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعما نوالوہ واتمہ برہانہو وعظمہ شانہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزمے کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ واصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گہربار میں حدیع ادرود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانی ممبر و محراب عرباب فکر و دانش محتشم معزز حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سرات مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے سطر میں سبق میں آج ہم کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج آج ہماری یہ بھی سعادت ہے کہ آج کے پروگرام کی صدارت آفتابِ طریقت حضرت پیوی سید آفتابان احمد شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیہ سجادہ نشین آستانہ آلیہ چورہ شریف فرما رہے ہیں آج کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے اسوہِ حسنہ اور فیشن پرستی میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو اسوہِ حسنہ پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو فیشن پرستی کی نہوست سے محفوظ فرمائے حضرات و خواتین یہ اللہ کا ہم پہ کتنا فضل ہے کہ ہمیں روزانہ صبح کو قرآن و سنت کے ایک نئے باغ کی سیر کا موقع مل رہا ہے جس سے یقیناً عقل و نظر کو تازگی مل رہی ہے اور کردار اور سیرت کو استوار کرنے کے لئے ہمیں بہترین موقع میسر آ رہا ہے چونکہ ہمارا یہ پروگرام صرف کانوں کی سوغات نہیں بلکہ کردار سازی اور سیرت کا ایک کورس ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہمیں اس موسمِ بہار میں حقیقی مقاصدتہ فرمائے اور ہمارے دل میں تقویٰ کا بے یار بلند فرمائے میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کس کے لیے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ اُسْ بَندے کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو وَلْيَوْمَ الْآخِر اور آخرت کے دن کی بھی امید رکھتا ہو وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کو بہت یاد کرتا ہو قرآنِ مجید یہ آیرہ جو سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس ہے اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ مسلم امہ کے لیے جو سوزِ دروں ہے اور نسخہِ کیمیا ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے فِي رسولِ اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ پورے نظامِ شریعت کو محیط ہیں اور انسانی لائف کوڈ کے لحاظ سے ہمہ جہد دوام اس میں موجود ہے فِي رسولِ اللہ یہاں پر ہم اس کا متعلق مفہوم کے لحاظ سے بناتے جائیں گے تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے عبادات کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے چلنے پھرنے کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے میدانِ جنگ میں شجاعت کا کردار ادا کرنے کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے مختلف قسم کے مسائب پر سبر کرنے کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے راہ حق میں قربانیاں دینے اور اصحار کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے روزے کی ادائیگی کے لحاظ سے تو فی رسول اللہ کا متعلق نحف کے لحاظ سے ہم بناتے جائیں گے تو اس کے لحاظ سے اسلام کی تمام تر تعلیمات سمٹ کے اسی ہی ایک آیت کی اندر آ جائیں گی اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خالق کائنات جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عمدہ عصوہ حسنہ دیا ہے اور آپ کا نقش قدم اس کے اندر کتنی وساتیں ہیں کہ خالق کائنات جلالہ نے کسی شخص کے لئے بھی کوئی ایسی پیاس نہیں چھوڑی کہ جسے ضرورت ہو اور عصوہ حسنہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے جس کو تڑپ ہو عصوہ حسنہ میں اس کی تڑپ کا کوئی علاج موجود نہ ہو خالق کائنات جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار اور عظمت کے لحاظ سے اتنی چمک دی ہے اور اس چمک کے لحاظ سے پھر انسانوں کو اس چمک کے اندر زندگی کا سفر تیہ کرنے کا حکم فرما دیا ہے اور متلکن نہیں یہاں بھی جنجور کے انسانیت کو پیغام دیا ہے حالانکہ پہلے یہ کہہ دینا کافی تھا لقد کان لکم کہ یقیناً تمہارے لیے ہے اب لکم کے بعد خالق کائنات جلالہ نے فرما عام لوگوں کے لیے نہیں خاص لوگوں کے لیے جو دائرہ اسلام میں آگئے اس سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جو اسلام میں آئے گا پھر اس کا حسنہ اپنائے گا لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ کا شوق رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور غافل نہیں رہتا خالق کائنات جلال جلالہ کو یاد کرتا ہے رب زلجلال نے اس کو اس منزل کی حصول کے لیے جو بہترین رہنما دیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے انسان ادھر دیکھتا جائے گا اور اپنی زندگی کا سفر تیہ کرتا جائے گا دوسری طرف خالق کائنات جلال جلالہ نے سورہ النور میں آیت نمبر 63 ہے اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی شخص سنت نبوی کو ترک کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے بغاوت کرتا ہے یا سرکار کے نقش قدم کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کے اس عمل کا کتنا بڑا اس کو خمیازہ بھگتنا پرے گا اور کتنی بڑی اس کے لئے وعید ہے خالق کائنات جلال جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَلِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ عَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرما ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کون سے لوگ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی مخالفت کرتے ہیں عمر سے مراد سنت ہے عمر نبوت سے مراد منحاج نبوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے تو خالق کائنات جلال جلالہ ارشاد فرما رہا ہے جو مخالفت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اس کو درنا چاہیے کہیں اس کے پاس فتنہ نہ آجائے یا عذابِ علیم نہ آجائے دو چیزوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا دنیا کی زندگی میں فتنہ آئے گا اور اقبع میں عذابِ علیم آجائے گا دنیا کی زندگی میں فتنہ کیا ہوگا اس سلسلہ میں واضح طور پر تفسیرِ قبیر میں امامِ راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اززلازل والاحوال زلزل آجائیں گے اور لاکیں آجائیں گے جو قوم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت اور سرکار کے نظام سے بغاوت کرے گی یا پیچھے ہٹے گی تو کیا ہوگا تباہی ہوگی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں القتل فتنہ یہ ہے کہ آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی بلا وجہ انسانوں کا خون بہتا رہے گا تو اگر سنتِ نبوی پہ اسوہ حسنہ پہ عمل ہوگا بہارے ہی بہارے ہیں ہر لمحہ امن کے پھول برسیں گے ہر لمحہ خالقِ کائنات جلہ جلاہو کی طرف سے آشتی کی بہار آئے گی لیکن اگر اس اسوہ حسنہ کو چھوڑا گیا تو پھر وعیدیں بڑی سخت ہیں اور یہ اس اسوہ حسنہ کے شریع میں یار کے لحاظ سے وعید سخت ہوگی کہ اس کا تعلق فرض کے ساتھ تھا یا واجب کے ساتھ تھا یا سنت کے ساتھ تھا اسی کے لحاظ یہ فقی حیثیت سے اس کی وعید بھی مرتب ہوگی اور یہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو زلازل کا کہہ دیا گیا ہے اور فرمان عزدی ہے اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کوئی یہ نہ کہے کتنے ہندو ہیں کتنے عیسائی ہیں اور کتنے بد پرست ہیں کتنے یہودی ہیں ان کے پاس تو زلزلیں نہیں آتے ہم ہمارے پاس زلزلیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں جو بچہ زمین پہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہو اس کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن جو شاہ سوار ہو گرتا وہی ہے اور اسی کے لئے خطشہ ہوتا ہے گر جانے کا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے دربار میں اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور دھتکارے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی گرے ہوئے ہیں یہ اصل میں جو بات کھینچی جاتی ہے تو ان کی کہ جن کا کوئی مرتبہ ہے جن کی کوئی حیثیت ہے اور جن کو کوئی مرتبہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے تو لہٰذا خالقِ کائنات زلزل جلال ہو فرما رہا ہے اگر تم نے مان کر بھی میرے محبوب علیہ السلام کی سنت سے سرکشی کی اور ان کے دین اور ان کے نظام کو پسپس ڈال دیا اور فیصلے تم نے غیروں سے کروانا شروع کر دیئے تو پھر جان لو دنیا میں ایسا فتنہ آ جائے گا اور آخرت میں عذابِ علیم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا لہٰذا امن دنیا میں بھی اس کا ہے اور آخرت کا امن بھی اسی لحاظ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنے نفس کی چہت اور خواہش پر مقدم کیا جائے اور زندگی کے ہر میدان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے نظام کا جھنڈا بلند کر دیا جائے رسول اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی جب وضاحت کی بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور کتنا خوبصورت انداز ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا آپ نے ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز کے ساتھ تشبیح دے کر واضح کر دیا کہ میری سنت کی حسیت تم میں کیا ہے اور جو سنت اور اس حسنہ کو سن کے عمل کرتا ہے وہ کس طرح ہلاکے سے بچ جاتا ہے اور جو عمل نہیں کرتا اور اپنی چلاتا ہے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی بات آتی ہے یا سنت نبوی کی بات آتی ہے تو وہ اپنی خواہش کی بات سامنے لے آتا ہے اور زدی بنتا ہے حد دھرم بنتا ہے حق سن کر بھی حق پر عمل نہیں کرتا اس کی حسیت کیا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرمائے میری مثال اور میری سییت کی مثال اور میرے امت کی مثال امت دعوت اور امت اجابت کیا ہے فرمائے یوں سمجھو کہ جس طرح کوئی نظیرِ اریان ہوتا ہے نظیرِ اریان جو دو ٹوک لفظوں میں ڈراتا ہے کس طرح وہ قوم کے پاس پہنچ کے کہتا ہے اِنِّ غَيْتُ الْجَيشْ بِعَيْنَيَّ میں سنی سنائی نہیں کر رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بہت بڑا لسکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنا بندوبست کر لو اگر وہ لسکر پہنچ گیا اور تم یہاں موجود ہوئے وہ کچھ کو قتل کر دے گا کچھ کو قیدی بنا لے گا تمہاری عزتیں لوٹ لے گا اور وہ تمہیں ظلیل و رسوا کرے گا لہذا میرا کام تھا تم کو اطلاع دینا میں نظیرِ اُریان ہوں آنکھوں سے دیکھ کی آیا ہوں لسکر آ رہا ہے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنا بندوبست کر لو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت وہ نظیرِ اُریان اعلان کرتا ہے فَنَّ جَا أَنَّ جَا بچ جاؤ لوگو بچ جاؤ بڑا زبردست لسکر حملہ کر رہا ہے اب آگے لوگ جو سن رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں قَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُو فَنْتَلَكُوا عَلَى مَحْلِهِمْ فَنَجُو کچھ لوگ تو ڈر گئے واقعی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بندہ بھی سچا ہے اس کی زبان سے صداقت نکلتی ہے یقین میں سچی بات کر رہا ہے تو فوراں اندھیرے میں ہی رات کو نکل جانا چاہیے اگر لسکر آ گیا اور صبحوں کے وقت ہم پکڑے گئے تو ہم حسوہ ہو جائیں گے انہوں نے نظیرِ اریان کی بات کو مان لیا تو فوراں رات کو ہی نکل گئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجو نجات پالی انہوں نے عزت بچ گئی جان بچ گئی وہ محفوظ ہو گئے اور اس نظیرِ اریان کی خبر کا ان کو حقیقت میں فائدہ پہنچ گیا ایک طبقہ کیسا ہے فرمائے اس نے جھٹلا دیا کہنے لگا یہ تمہاری باتیں سچی نہیں ہیں بس تم تو دھمکییں دیتے رہتے ہو اور ڈراتے رہتے ہو کوئی لسکر نہیں آ رہا ہمیں چین سے سونے دو چین سے بیٹھنے دو رات کا وقت آرام کا ہے اور تم ہمارے آرام میں خلل ڈال رہے ہو ہم رات کدھر جائیں انہوں نے اس نظیرِ اریان کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسبہو مکانہم جب صبح ہی تو اسی گاؤں میں ابھی موجود تھے جہاں در آیا گیا تھا کہ نکل جاؤ لسکر کے آنے سے پہلے وہی موجود رہے فسبہہم الجیش صبح ہی تو لسکر بھی آ گیا کیا ہوا اہلاکہم وجتہہم اس لسکر نے حملہ کر دیا ان کی گردنیں اتار دیں ان لوگوں کا خون بھا دیا ان کو نیست و نابود کر دیا ان کو تباہ و برباد کر دیا فرما جیسے وہ نظیر اریان آیا تھا اور اس نے ایک قوم کو بتایا تھا اور ایک لسکر کی خبر دی تھی اور کچھ نے مانا تھا کچھ نے نہیں مانا تھا جنہوں نے مانا تھا وہ بچ گئے تھے اور جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ ناکام ہو گئے فرما میری امت اور انسانیت تم اس لسکر کو نہیں دیکھتے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہ جہنم کی آگ کا اندھن وہ لسکر آئے گا تمہیں پکڑ کر جہنم ہی بنا دے گا اور جہنم کے شولوں میں تم جلتے رہو گے میں تمہیں درانے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے اور میں نے تمہیں بتا رہا ہوں میری بات مانو تو کامیاب ہو گاؤگے شیطان سے بچ جاؤگے شیطان کے پنجوں کے اسیل نہیں بن سکو گے اور اگر میری بات نہیں مانو گے شیطان کے چیلے بن جاؤگے شیطانی لسکر آ جائے گا تمہیں قیدی بنا لے گا زندگی بھار چھوٹ نہیں سکو گے تمہیں رسوا کر دے گا اب جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر فوراں محتاط ہوا کہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں ان کی زبان سے ہمیشہ صداقت نکلتی ہے اور پھر واضح بتا رہے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے لسکر کو دیکھا ہے اور وہ آ رہا ہے وہ شہوت کا لسکر ہے وہ خواہش کا لسکر ہے وہ معصیت اور اسیاں کا لسکر ہے وہ اللہ کے دربار سے بغاوت کا لسکر ہے وہ انسانی شیطانیت کے وساویس کا لسکر ہے بندو میں نے تمہیں اپنی شریعت کا حصار دے دیا ہے اپنی سنت کا قلعہ دے دیا ہے چلو میری سنت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ چلو میری اسلام کے دائرے میں آ جاؤ فرمایا جس نے سنا اور میری بات کو مان لیا وہ اس نے باقی سب کام چھوڑ کے میری شریعت کو اپنا لیا میرے طریقے پہ آ گیا میرے نقشے قدم پہ آ گیا فرمایا وہ تو اس لسکر سے بچ گیا زندگی بھر آزاد گزارے گا غلام نہیں ہوگا اگرچہ بالکل فقیر سا ہو وہ زمانے کا سب سے بڑا امیر قرار پائے گا اور زندگی چین سے گزرے گی اور اقبابی چین سے اس کو مجسر آ جائے گی اور فرمایا جس نے میری بات کو سن کے یہ سنی نہ سنی کر دی اور میری بات سن کر وہ دھرا نہیں ہے وہ شخص جس نے میری بات کو سن کر اس سے فوراں اس کے رونگتے کھڑے نہیں ہوئے اور جو میں نے ڈرائیا تھا کہ دنیا کی محبت کا حملہ ہو جائے گا شہوت اور خواہش کا حملہ ہو جائے گا جہنم کے وساویس کا حملہ ہو جائے گا اس نے سنا نہیں کہنے لگا میں خود بہتر جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے میں اپنے نفع نقصان کو خود جاننے والا ہوں اس نے جب نقشہ قدم کی طرف نہیں دیکھا اس رحسنہ کو نہیں دیکھا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہیں بیٹھا رہا اپنے سودی کاروبار میں وہیں بیٹھا رہا اپنی ناجائز تجارت میں وہیں بیٹھا رہا اپنے دوستوں کی انجمن میں وہیں بیٹھا رہا اور یعنی فہاشی کے ماحول میں وہیں بیٹھا رہا وہ ترکے سنت کے انداز کے اندر لشکر آ گیا شیطان نے پکر لیا ظلیل و رسوہ بنا دیا زندگی بھر اسی دائرے کے اندر رہے گا جب سانس نکلے گی جہنم اس کے استقبال کے لیے ہوگی میرے محبوب علیہ السلام نے چند جملوں کے اندر ایک جامع صورتحال ایک محسوس چیز کے ساتھ تشبیح دے کر اس غیر محسوس عمل کو جو سنت کی حکمت ہے جو سنت کا فائدہ ہے جو نقش قدم کی برکت ہے اور جو اس وحسنہ کا اصحار ہے اس کو محبوب علیہ السلام نے بیان کر کے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو شم نور عطا فرما دی ہے اب اس کی ہر جہت گھنٹوں بحث کی متقاضی ہے لیکن اس وقت چونکہ ہمارا محسوس محدود تائم ہے ہم گفتگو کو مزید تھوڑا سا اس انداز میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ فرمان بھی ہمارے لیے محاسبہ کے لیے کافی ہے فرما مَا مِن نبی بَعَسَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتٍ قَبْلِ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی امتوں میں ان کے ہواری یون ہوتے تھے لفظِ ہواری کا مطلب ہے خالص پکا امتی ان کے مخلص امتی ہوتے تھے وَأَصْحَابْ يَأْخُزُونَ بِسُنَّتِ اور ایسے اصحاب ہوتے تھے ان پیغمبروں کے جو ہمیشہ ان کی سنت پر عمل کرتے تھے تو کیا ہوا يَقْتَدُونَ بِأْمْرِ ان کے عمر کی اقتداء کرتے تھے سُمَّ اِنَّهَا تَخَلَّفَ مِن بَادْهِمْ خُلُوف جب وہ لوگ چلے گئے بعد میں نہیں نسلے پیدا ہوں يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وہ باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا ایسی نسلیں ایسی قومیں بعد میں ہوتی رہیں فرما میری امت تم بھی یہ بات سمجھ لینا ایسا نہ ہو کہ یہ میری شریعت کا رنگ آہستہ آہستہ مدم پڑ جائے اور پھر تم اپنی خواہشات اور شہوتوں کے اسیر بن جاؤ اور اپنے بنائے ہوئے نظام اور اپنی بنائے ہوئے سوچیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو جس طرح میرے اصحاب نے مجھ سے نور حاصل کیا عمل کر کے دکھا دیا تابین ان سے لیں گے تابین ان سے لیں گے فرما قیامت تک میری سنت کا رنگ غالب رہے گا تو خالق کائنات جلدہ جلال ہو تمہیں اپنی طرف سے خصوصی نجات عطا فرما دے گا محتشم سامین حضرات آج کے محول میں اس موضوع پہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے اور بات سننا بھی بہت مشکل ہے عصوہ حسنہ اور فیشن پرستی یہ دو چیزیں ان کا جب ہم آپس میں کمپیرٹیو سٹیڈی کے لحاظ سے جب دیکھتے ہیں ان کا منظر تو کلے جہموں کو آتا ہے کہاں سنت اور کہاں آج ہمارے فیشن کہاں وہ سنت کا نور اور کہاں ہمارے گھروں کے اندر نحوست اور ہمارے کردار کے اندر نحوست آئیے ذرا تھوڑا سا دونوں شواجات کے لحاظ سے دیکھتے ہیں مرد و زن کے لحاظ سے خواتین اور رجال کے لحاظ سے کہ کہاں کہاں سے گڑھ بڑھ ہوئی اور اس وحسنہ سے انسان دور ہٹتا گیا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں قبل ہر بات یوں کھول کے بیان کر دی تھی جس طرح آج کے محول کو دیکھ کے بیان کی جاتی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور سب کچھ دیکھ کر اپنی امت کو ہدایت فرما رہے تھے یہ حدیث شریف جو میں پیش کرنے والا ہوں اس کا مضمون بڑا ہی کڑوا ہے اور بالخصوص خواتین اسلام کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے یہ کسی مفکر کی فکر نہیں ہے یہ اس زبان کی بات ہے جب تک وحیو یوہا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک وہ زبان نہیں کھلتی صحیح بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو پچیس پر یہ حدیث شریف موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کو علم کا بھرا ہوا گھر قرار دیا گیا تھا وہ اس کے راوی ہیں اور بات کچھ اس طرح ہے وہ ایک دن تقریر کر رہے تھے جس طرح آج ہمارا موضوع ہے فیشن پرستی کے خلاف تو وہ بھی سنت کی عظمت کو اجاگر کر کے فیشن پرستی جو اس وقت فوراں حملہ ہو رہا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کے گھروں پر اس سے بچانے کے لیے مختلف صحابیات کو اور خواتین کو وہ درس دے رہے تھے اور درس دیتے دیتے یہ لفظ انہوں نے بول دئیے لعناللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ کہنے لگے اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو تندولے لگاتی ہیں اور جو لگواتی ہیں واشمات جو کسی اور کو لگائے مستوشمات یا متوشمات جو کسی سے لگوائے اس پر لعنت کی کہ اللہ کی لعنت ہو شخصی لعنت تو جائز نہیں تو یہ مبہم الفاظ کے ساتھ تھی واشمات صفت کا سیگہ ہے لعنت ہو اس پر تندولہ اس وقت بھی اس عرف میں یہی تھا کہ چھوٹا سا زخم کر کے اس کو سرمے سے بھر دیا جاتا ہے ہمیشہ اس کا نشان نظر آتا ہے اور یہ صرف عورتوں میں کبھی نہیں مردوں میں بھی کبھی ہے اور جس شخص کے بدن پہ تندولہ ہے جب تک اس کو اتارے گا نہیں اس کو تہارت حاصل نہیں ہوگی اگر امام ہے تو اس کی اقتلانہ جائز ہو جائے گی اس تندولہ کی وجہ سے جب اگر ایسی صورتحال ہو کہ بدن کو کاٹنا پڑتا ہو عزب کو کاٹنا پڑتا ہو تو پھر کچھ شوٹ اس میں دی گئی ورنہ اگر تھوڑے بہت زخم کر کے بھی اور کسی دعائی سے وہ تندولہ اتارا جا سکتا ہے تو اس کو اتارا جائے گا یہ پہلا جملہ تھا واشمات اور متوشمات کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر متنمی ساتھ ان عورتوں کے لئے اللہ کی لانت ہے کونسی عورتیں ترقیق الحواجب لتحسین تنمیز کہتے ہیں اپنے عبرو باریک کرنا حسن کے لئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ لفظ بول رہے ہیں متنمی ساتھ وہ عورتیں کہ جو کہ حسن کے لئے اپنے عبرو باریک کرتی ہیں بالوں کو نوچ نوچ کے یا کسی طریقے سے بھی ان پر بھی اللہ کی لانت ہے اور تیسرے نمبر پر المتفلجات وہ عورتیں جو اپنے دانت ریتیوں سے باریک کرتی ہیں عمر کو چھوٹا ظہر کرنے کے لئے اور یہ لفظ بھی اس انداز میں ہیں یہ سامنے کے جو دانت ہیں ان میں چھوٹی سی ریتی لے کر خلا بنانا عمر کو چھوٹا ظہر کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان عورتوں پر بھی اللہ کی لانت ہے یہ اس وقت کا ایک نیا فیشن چلنے والا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مخالفت میں بول رہے تھے جب آپ نے یہ بڑی تند و تیز تقریر کر دی تو بات چلتے چلتے یہ بنی اسد کی ایک خاتون تک پہنچی جن کو حضرت امی یعقوب کہا جاتا تھا امی یعقوب نے جب یہ درست سنا تو بڑے غصے میں آگئی اور آکے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اتنے شخت لفظ تو ہم نے بول دیئے لانت کے لفظ بول دیئے کہ اللہ کی لانت ہے تندولے لگانے والی پر اور اپنے عبرو باریک کرنے والی پر اور اپنے دانتوں کو جو ہے ریتی سے رگرنے والی پر اللہ کی لانت ہے اتنا بڑا حکم آپ نے دے دیا جب انہوں نے آ کے یہ کہا وہ بھی معمولی خاتون نہیں تھی اور نہ اس لیے جھگڑ رہی تھی کہ ان کے اپنے کردار میں ایسی چیز تھی حقیقت میں لفظ لانت کی جو بڑائی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس پر ان کو تحجب تھا جب انہوں نے آ کے جھگڑا کیا صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہنے لگے مالی لا علانو مل لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام یعقوب ہوش سے بولو یہ میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا یہ میرے پاس امانت ہے نبی علیہ السلام کی میرے رسول علیہ السلام نے یہ لانت کی تھی ان کے یہ لفظ ہیں ان کی زبان سے یہ لفظ لکلے تھے میں کون ہوتا ہوں تمہیں لانتی ان عورتوں کو لانتی قرار دینے والا کہ جو ایسے کام کر رہی ہوں یہ اس زبان سے بڑے دکھ سے لفظ نکلے ہیں جن کو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے وہ کس انداز میں ان کو یہ برداشت ہو سکا کہ یہ وہ بول رہے تھے اور بولنا پڑا اور لازم ہو گیا کہ روکا جائے کہ بعد میں کوئی ایسی خرافات پیدا نہ ہو جائیں اب رسول علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا وسیع مسادہ دیکھو کہاں آج کے بیوٹی پارلر اور کہاں اس وقت کا وہ نظام رسول اکرم یور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے تھے میری امت میں تم سے سجدے بھی رب کو کرواؤں گا اور تمہارے کردار کو بھی سترا کروں گا مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تمہارے کردار اور تمہاری سیرت کے اندر فیشن آ جائے اور جس کی وجہ سے تمہارے معاملات پیڑ جائیں نہیں نہیں میں نے تو ہر لمحہ تمہارے لئے میری سنت کو چھوڑ کے تم نے فیشن کو گلے لگا لیا تو اسی زمان سے میں اس لانت کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو میری سنت کو ترک کر کے ایسے کاموں میں پڑ جائے گا خالقے کائنات ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی اسی لانت کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی اب دیکھئے کہاں یہ معاملات اور کہاں آج کی عورت کا فیشن مختر اسلام کو سوچنا چاہئے کہ اس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے تو کس بنیاد پر کہ میں اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت کے تابع کروں گی میں اپنی خواہش کو اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے تابع کروں گی جو ہمارے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہوگا جو چادر زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت ہے وہی ہمیں مجسر آ جائے گی یہ قلدار ہونا چاہئے ایک اسلامی خاتون کا جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی یعقوب کو یہ کہا امی یعقوب میں کیوں نہ لانت کروں اس پر جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے لانت کی ہے تو کہنے لگیں عبداللہ بن مسعود قرآن مجھے بھی آتا ہے کہاں اللہ نے لانت کی ہے کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تو فقی تھے صحابہ میں سے کہنے لگے کیا تم نے قرآن پڑھا ہے تمہیں قرآن آتا ہے یقیناً لیکن جب صحابہ میں سے جن کو فقہت کا تاج پہنایا گیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لقد قرآن کیا تم نے قرآن پڑھا کہنے لگے قرآن تو ما بین اللہ میں جو دو گتوں کے درمیان قرآنیں سارا مجھے آتا ہے تفسیر مجھے آتی ہے سب کچھ مجھے آتا ہے فرمانے لگے لئین قرآتی ہے وجدتی ہے اگر تم پڑھتی روح کو حاصل نہیں کیا قرآن مجید میں تمہیں یہ نظر نہیں آیا ما آتاکم الرسول فخزوہو وما نہاکم انہو فنتہو کہ جو اللہ کے نبی دے وہ لے لو اور جس سے روکیں وہ رک جاؤ اس سے تو اگرچہ یہ آیت یہ مستقل عورتوں کے بارے میں یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کو ماننا قرآن کی طرح پڑھے گا اس واجتے کہ یہ فرمان صاحب قرآن کا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ لان الواشمات کے الفاظ بولے ہیں اس واسطے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو یہ فرمائیں وہ میری طرف سے حکم ہے اس کو تم حاصل کرو اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو فرما اس واسطے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے جو میں نے فیشن پرستی کے خلاف عورتوں کے حقوق کے لحاظ سے بیان کر دیا ہے امی یعقوب خود بھی سمجھ لو اور ساری خواتین کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی جہاں آج ہم سنت پر عمل کے لحاظ سے بحث کر رہے ہیں وہاں سنت کی آئینی حیثیت بھی سامنے آگئی کچھ لوگ اس غلطی میں بھی مبتلا ہے کہ ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے ہمیں سنت کی ضرورت ہی نہیں اور صرف قرآن ہمارے لئے کافی ہے اس قرآن نہیں تو سنت کو لازم کر دیا ہے یہ آئینی حیثیت ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہ جس کو ماننا یہ قرآن کو ہی ماننا ہے اور پھر اس کی تشریحات جس انداز میں آگے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے استدلال کر کے پیش کر رہے ہیں یہ وہ نور ہے جو فقہہ کو رب نے عطا فرمایا ہے قرآن و سنت کے ساتھ جو فقہ کا تعلق ہے وہ بھی اس مقام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جس طرح بتدریج آکام ثابت ہوتے ہیں اور ان آکام کو امت کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے محتشم صامین حضرات خواتین کے لیے یہ حدیث بخاری ایک نہیں بہت زیادہ دیکر پہلو بھی ہیں لیکن ٹائم کا اختصار ہے روح میں یہ بات اتارنی چاہیے خواتین کو کہ یہ معاملات چھوٹے چھوٹے جن کو سمجھا جا رہا ہے اور پتہ نہیں آج بھی سلسلہ میں کتنی ترقی ہو گئی ہوگی ہمیں خبر نہیں کہ اب اس سے آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ معمولی جو بنیاد تھی اس پر جب لانت کا حکم ہے تو آگے اپنے چہرے کے حسن کے لیے سرجری کروانا اور یہ وہ جو خرافات بن چکے ہیں یہ سارے شریعت متہارہ کے لحاظ سے کس قدر ناجائز ہیں اور کس قدر حل کے کائنات جلل جلالوں کی لانتیں اور پھٹکار برستی ہے اس پر کہ جو اگلے الفاظ ہیں محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے المغیرات خلق اللہ وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلتی ہے اللہ نے جو حسن دیا تھا جو شکل دی تھی جس طرح کا چہرہ دیا تھا اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الفاظ دے دیئے جس سے قیامت تک کے مسائل کو نکالا جا سکتا ہے اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑا ہے کیونکہ انہوں نے جنت لے جانے کا خود ذمہ بھی اٹھایا ہوا ہے تو پھر زندگی یوں گزارنے پڑے گی جس کو دیکھ کے ان کو خوشی ماسوس ہو رہی ہو اور یاد رکھیں معاملہ صرف خواتین کے لحاظ سے ہی نہیں یقیناً آج بھی اس دور میں وہ عظیم خواتین ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو اللہ نے سنت نبوی پر عمل کرنے کی جرعت عطا فرما رکھی ہے اور اس سلسلہ میں وہ کردار ادا کر رہی ہیں اور جن میں کمزوری ہے ان کو اس پیغام سے روشنی حاصل کرنی چاہیے اور آج وقت ہے توبہ کر لیں گی تو بہار آ جائے گی وہ گناہ سارے جو پہلے تھے وہ ایک آنکھ کا ایک آنسو جب ٹپے گا اللہ کے خوف سے وہ سارے ساری سیاہیاں دور ہو جائیں گی اور خالق کائنات نیا نور عطا فرما دے گا دوسری طرف مردوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی آج جو دیکھنے میں جو صورتحال ہا رہی ہے ہماری ملت کے نوجوان کیا کیا صورتیں بن گئی ہیں ان کی کیا بالوں کی انداز کیا کپڑوں کی انداز کیا رہن سہن کی انداز کیا چلنے پھرنے کی انداز اور کیا زیب و زبائش اور کیا نقش و نگار مرد بھی اب کر رہے ہیں آج کل ایسا سنگار دیکھ کے مردانگی روتی ہے جس کو زار زار کان میں بالی گلے میں چین ہاتھوں میں کڑا یا الہی وقت کیسا آ کے لڑکوں پہ پڑا یہ کیسے صورتحال بن گئی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا اور یہ آپ کا فرمان مسند امام احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 349 پر موجود ہے فرما لعناللہ المتشبہین من الرجال بن نساء جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابت کرتے ہیں اللہ کی ان پر لانت ہو ہیں مرد مگر عورتوں جیسا چال چلن بناتے ہیں عورتوں جیسے بال عورتوں جیسا انداز عورتوں جیسی تزیین کی چیزیں عورتوں جیسا میک اپ عورتوں جیسی خوشبو میں عورتوں جیسا عورتوں جیسا انداز عورتوں جیسی خوشبو کا مطلب ہے سرخی اور اس طرح کی چیزیں جس میں رنگ بھی شامل ہو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے مرد کی عورت کے ساتھ مشابت لازم آتی ہو یہ ایسا نہیں کہ وہ کہے میں نے تھوڑی سی تفریح کی ہے نہیں نہیں وہ لانت کا مستحق بن گیا ہے اس واسطے کے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں مرد کو اپنی ادا کے لحاظ سے مرد نظر آنا چاہیے عورت کو اپنی ادا کے لحاظ سے لباس کے لحاظ سے عورت جو ہے وہ بند کر رہنا چاہیے اگر مرد بھی ٹیڑا ہو جائے گا اس کی کردار میں کچھی آ جائے گی تو محبوب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اس کی بگریفت کی ہے اور فرما بچ کر رہو تم نے کسی فلمی ایکٹر کا کلمہ نہیں پڑا تم نے مہ مدینہ کا کلمہ پڑا ہوا ہے سنت دیکھنی ہے تو ان کی کردار دیکھنا ہے تو ان کا نقش قدم ہے تو ان کا ہم کیوں کسی کی طرح اپنے حریے بگاڑ دیں ہم کیوں کسی کنجر کو دیکھ کر اپنے بدن کے لباس تبدیل کر دیں اپنے رہل سین کا طریقہ تبدیل کر دیں نہیں نہیں ہمارے لیے گمبڑے خزرہ کی ہریالی کافی ہے اور وہ ہریالی ایسی ہے مہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے جو فیشن کر کے کوئی چاندنی لینا چاہتا ہے یہ چاندنی نہیں یہ اندھیرہ ہے چاندنی وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کی سنت کی چاندنی ہے اب اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہئے ہم نے تشابو بنائی ہوئی ہو آج کل یہ بھی بڑا وبال ہے کہ کچھ مردوں نے عورتوں والے لباس پہننے شروع کر دیئے متشبہین بن نساء ہیں مرد ہونے کے باوجود افسوس یہ ہے کہ کچھ دین کے حوالے سے سڈیجو پہ آنے والے ناتخان قسم کے کچھ لوگ انہوں نے عورتوں والے پہ کپڑے پہننے شروع کر دیئے جبکہ لانت کا استحقاق ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کے ساتھ شاید ان لوگوں کو پتا نہیں چاہ رہا ان کو اپنے مردوں پر شک ہو گیا ہے یا لانت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہو رہا رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متشبہین جو عورتوں کے ساتھ تشابو اشتیار کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کی رحموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور خالق کائنات جلل جلالہ کی لانت کے مستحق بنتے جا رہے ہیں ایسے میں وہ عظیم فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا تعلق میراج کی شب سے ہے جب نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا تو وہاں کچھ مناظر نظر آئے آپ نے وہ بیان کیے بہکی نے بھی ان کو رمیت کیا ہے ابن حجر نے عزواجر میں دکھا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر پندرہ پر یہ حدیث صریف ہے لنما اور جب ہی کہ جب مجھے بہت اوپر پہنچا دیا گیا میراج کی شب مرر تو بیرجال جہنم کا میں مشاہدہ کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ مردوں کے پاس سے گزرا تو کیا صورتحال تھی فرما تُقْرَدُ جُلُودُهُمْ بِمَقَارِبْ مِنْ نَار آگ کی کینچیوں سے ان کے بدن کاتے جا رہے تھے آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے بدن کو کاتا جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کُلْ تُمَنْ حَوْلَا میں نے کہا یہ کون ہے یہ ڈائلاغ محض ایک وہ جو اسلوب تھا کلام کا اس کے لیے ورنہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں خود وہاں چل پھر رہے ہو اور پتا نہ ہو یہ کیسا ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس تو امہ حارسہ آگئی تھی اور کہنے لگی تھی اس بدر میں میرا حارسہ شہید ہو گیا ہے اگر جنت میں پہنچا ہے پھر تو صبر کرتی ہوں اگر نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حارسہ کی ماں تم ایک جنت کی بات کرتی ہو میرے اللہ کی کئی جنتیں ہیں وَإِنَّ عِبْنَكِ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسَ الْعَالَىٰ اور تیرا حارسہ تو سب سے امچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے جو فرش پہ بیٹھ کی وہاں کی خبر دیں وہاں پہنچے ہو تو حقیقت کا معاملہ سامنے نہ ہو یہ نہیں مہز ایک حسن کلام تھا اور جبریل اللہ علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی ساتھ بیان کرتے جاؤ یہ کون ہے جبریل تو جبریل اللہ علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذین یتزینون لزینہ یہ وہ انسان ہیں یہ وہ مرد ہیں جو ناجیز زینت اختیار کرتے تھے دنیا کے اندر زینت جائز بھی ہے اور اس پر باقیدہ سواب ہے اور اس کا باقیدہ حکم ہے کہ انسان کے کپڑے صاف ہوں چیرہ دھلا ہوا ہو اس کے لیے بحثیت سنت سرما لگانا بحثیت سنت خوشبو لگانا یہ انبیاء کی سنت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور مردوں کی خوشبو کہ جس کی اندر رنگت نہ ہو خوشبو آ رہی ہو یہ خوشبو اس کے لیے جائز ہے لیکن فرما یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ زینت اختیار کی جس کو حرام کیا گیا تھا ایسے انداز میں بال رکھے ایسے انداز میں کپڑے سلائے ایسے انداز میں انہوں نے بناو سنگھار کیا ایسے انداز میں یہ دندگی میں چلتے پھرتے رہے کہ جس کو شریعت متحرانے ناجائز قرار دیا تھا اور جو فیشن تھا انہوں نے سنت کو پس پشت ڈالا تھا فیشن کا جھنڈا یہ اپنے طرف سے لہرہ رہے تھے زندگی کے شب و روز گزار کے پہنچے گے تو یہ ان کی صورتحال ہوگی ان کے بدن کو کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے کٹا جائے گا اور کہا جگہ چکھو زائقہ یہ ہے وہ فیشن جو تم دنیا میں کرتے تھے یہ ہیں وہ تمہارے بالوں کی انداز اور یہ ہیں وہ تمہارے لباس اور یہ ہے وہ تمہارا غیر کے طریقے پر چلنے کا طریقہ جو تم نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر تم نے انگریزوں کے پیچھے اقتدا کر دی تم نے مغرب زدہ بن کر ان کی آدات کو اپنے معمولات کا حصہ بنا رہی ہے اب قیامت کے دن خالق کائنات جل جلال ہوں اس جرم کی پاداش میں کہ جو فیشن کی طرف آگے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتے آیا ہوں اس انداز میں اللہ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ ان کے بدن کینچی سے کٹے جا رہے ہوں گے دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم مرر تو بے جب منتنر ری پھر میرا گزر ایک گڑے کے پاس سے ہوا جس سے بدبو آ رہی تھی بہت بڑا گڑا تھا اور اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی سمیت و فیہِ اسواقا شدیدہ اور بڑی شدید آوازیں مجھے آئے رہی تھی ہائے ہائے کی اور بڑی دکھ بڑی آوازیں اور بڑی جو ہے وہ کراہتی ہوئی آوازیں مجھے آ رہی تھی میں نے پوچھا منہ اولائے جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا نساء اکننا یتضیین لیزینہ یہ وہ عورتیں ہیں تمہاری امت کی کہ جنہوں نے حلال زینت کو چھوڑ کے حرام زینت اختیار کی جس حد تک شریعت متحرہ میں جائز تھا اس سے تجاوز کر گئی اس سے آگے نکل گئی اور وہ وہ کا کرتوت کرتی رہی اور اس انداز میں اپنے آپ کو وہ بناتی رہی سمبھارتی رہی اور نکھارتی رہی وہ دنیا میں سمجھتی تھی کہ شاید اس میں بڑا فائدہ ہے اور اس میں بڑی بھلائی ہے اور یہ ایک ریفریشمنٹ ہے اور ایک ہماری تفریح ہے یہ جو ہم اس طرح کے کپڑے پہل لیتی ہیں اور اس طرح کے زیور اور نمائش کرتی ہیں اور چلتی پھرتی ہیں میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں میں نے ان کو جہنم کی اس گڑے میں بدبوگی حالت میں دیکھا جو آج معاشرے کے اندر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے فیشن کیا تو ہم نے معاشرے کو چمچ دی اور ہم نے زمانے کو خوشبو دی نہیں نہیں جو خلاف سنت کام ہے وہ خوشبو نہیں وہ بدبو ہے ہمارے محبوب الاسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں یہ سب کچھ بیان کرنے کا مطلب کیا تھا اگر ہمیں پتہ آج نہ چلتا قیامت آ جاتی تو وہاں آگے حساب یہ ہوتا آگ کی کینچیاں آ جاتی اور وہ گڑے آ جاتے ہم کفے افسوس ملتے کاش کے زنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم تو ایک دن بھی فیشن کو نہ اپناتے ہم تھوکتے اس فیشن پر ہم مسترد کرتے ہم قدموں کے تلے اس کو رون ڈالتے یہ کتنا زلیل و رسوہ کرنے والا ہے یہ اس وقت افسوس ہوتا لیکن یہ تو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کرم ہے آپ نے سب کچھ ہمیں بیان کر کے بتا دیا ہے فرما میں تو تمہارے لیے مثل والد ہوں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے قضاء حاجت میں بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے سب کچھ میں بتانے آیا ہوں کوئی چیز بھی میں تمہارے لیے تنہا پیاسی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا کہ جب ہی ضرورت ہو اور میں نے بیان کرنا بند کر دیا ہو فرما میری امت اب عمل کرنا تمہارا کام ہے میں نے سب کچھ بتا دیا اور پھر میں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ انداز کیا ہے اگر تم میری سنت کے آئینے میں رہو گے اتنا نور ملے گا فردوس کے بالا خانے ہوں گے جنت کا جمعہ بازار ہوگا جنت دار السلام کا محول ہوگا اللہ اپنا دیدار کرا کے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہوگا تم نے دنیا میں میرے لیے اپنے آپ کو پابند کیا تھا لو آج تمہیں اپنا دیدار کرا رہا ہوں یہ پابندیاں تھوڑی سی ہیں اور اس پر جو ملنے والا عجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے آج دیکھئے کتنے ایسے کام آگئے ہیں گننے لگے ہیں تو گنتے گنتے ہی کائم کتنا گزر جائے جو فیشن کی شکل میں چل رہا ہے اور ماں بیٹے پر خوش ہے کہ میرا بیٹا وہ نئے نئے انداز روز اپناتا ہے بعض جگہ تو کچھ سادہ ماں اپنی بیٹیوں کے ایسے انداز پر ان کو خوشی ہے خوش ہو رہی ہیں بھائی بھائی پہ باپ بیٹے پہ حالانکہ فلاح کا مدار یہ ہے اور حقیقی پیار یہ ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی سنت کے رنگ میں نظر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اگر تھوڑی سی بھی گڑ بڑ نظر آئے تو باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ عدب سکھائے ضرور بتائے خود بھی پیکر سنت بنا ہوا ہو اور اپنے بیٹوں کو اپنے گھر کو اس طرح وہ گہوارہ سنت بنا دے جب تھوڑا سا بھی فیشن آتے دیکھ لے اس فیشن کو دھکا دے کے اپنے گھر سے بہر نکال کے یہ نعرہ لگا دے کہ میں نے اللہ کی توحید کا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا کلمہ پڑا ہوا ہے جو ان کو پسند ہوگا وہ میرے گھر میں بات چل سکے گی جو انہیں پسند نہیں ہے اس بات پر میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر رکھا ہے محتشم سامین حضرات خواتین کے لئے بالخصوص یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے میراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اس کو ابن کسیر نے البدایہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو باون پر رویت کیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذن بِن نِسَائِن بڑی نایاب چیز ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچانکہ کچھ عورتوں کے پاس سے گزرا ان کے پستان پر سامپ ڈس رہے تھے اور سامپ نوچ رہے تھے ان کے گوشت کو پستانوں پر سامپ چمٹے ہوئے تھے کھل تو ماں بالو ہاں اولائے میں نے کہا ان کا کیا جرم ہے ان عورتوں کا کہ سامپ اور اتنے زہریلے جہنم کے سامپ ان کے بدن کے ایسے نازک حصے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تو جواب دیا کہا ہا اولائلاتی یمنانا اولادہن البانہن یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی یمنانا اولادہن البانہن کیا کیا معاملہ ہے وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو اگر کمی ہے تو ہمارے عمل میں ادس ہے تو کوئی کمی نہیں ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فرق پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی یہ نیڈوں کے ڈبے تو آج بننے تھے مگر نگاہ نبوت نے فیصلے پہلے فرما دیئے تھے محبوب علیہ السلام نے واضح کر دیا اور جو منظر تھا بیان کر دیا کہ کوئی ماں یہ معمولی جرم نہ سمجھے کہ اس نے دودھ ہوتے ہوئے اپنے بچے یا بچی کو جو دودھ نہیں پلایا تو اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سانپ دیکھے وہ ڈس رہے تھے اور امت کو بتائش نہیں دیا کہ میری امت کی کوئی خاتون ایسا کام نہ کرے ورنہ ایسا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اب کیا اپنے ننے منے پھول جیسے بیٹے کا مو اچھا ہے یا جہنم کے سانپوں کے ڈنگ اچھے ہیں ان خواتین کے لئے آج یہ نشل رہ ہے محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ مختلف لوگوں کے تبصر اور مختلف مغرب زدہ خواتین کی باتیں ان کے چکروں میں ہرگز نہ آئیں جو محبوب علیہ السلام نے بہار عطا فرمائی ہے یہ وہ بہار ہے جو دنیا کی بھی بہار ہے اور اقبا کی بھی بہار ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں سے خطاب دونوں طرف کی ایک ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ ہمارا مشترکہ سبق ہے اور یہ ہماری روح کا پیغام ہے یہ حدیث شریف طبرانی کی جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو تیئس پر ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قص الشوارب وعف اللہ بازاروں میں چلتے ہوئے جنگ یہ پہن کے یا چھوٹے نکر پہن کے نہ نکلو پورا بدن گھٹنے ڈھاپے ہوئے ہونے چاہیے علیہ کمالوزر بازاروں میں یوں چلو کہ یہ گھٹنے چھپے ہوئے ہوں آج کا یہ بھی فیشن ہے صبح سب سے پہلا ناجائز کام نماز کے ناغے کے بعد یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی مو بھی دھونا ہے سکوٹر پہ بیٹھ گئے ہیں وہ کچھا پینا ہوا ہے ناشتہ لینے جا رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام در مدینہ صرف سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے یہ کیسا میرا امتی ہے یہ کیا کر رہا ہے فرما سن لو میرا طریقہ سامنے رکھو کسی فلمی سٹار کو نہ دیکھو غسن دیکھنا ہے تو میرے دربار سے دیکھو میں نے تمہارے لئے تہری کو زیور بنایا ہے میں نے تمہارے لئے اس کو ہلیہ قرار دیا ہے یہ ہلیہ کل مومن ہے یہ مومن کا زیور ہے اس کو زیور سمجھو اس کو قتل نہ کرو اس کو سامنے رکھو اس سے پیار کرو اس کو بوجھ نہ سمجھو غیروں کے کہنے پر میری سنت کو ترک نہ کرو میری امت یہ یاد رکھو میں نے فیصلہ دے دیا ہے انہو لئیسہ منا من عاملہ بسنت غیرنا فرما جس نے میرے سنت پہ عمل نہیں کیا وہ میرا ہے یا نہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا عاملہ بسنت غیرنا ہمارے غیر کے طریقے پہ چلا ہمارے دشمن کے طریقے پہ چلا یہودی کے طریقے پہ چلا عیسائی کے طریقے پہ چلا اور دو غیروں کی بات پہ چلتا رہا محبوب علیہ السلام فرماتی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں مسلسل ان لفظوں کے بعد یہ فرما دیا جس میں فرمایا تھا داڑی بڑھا لو موچھیں پست کر لو اور بازاروں میں یہ اس انداز میں نہ چلو کہ گھٹنے ننگے ہوں اور یہ اس کے مسلسل بعد یہ فرما دیا انہو لئیس منا من عاملا بسنت غیرنا وہ میرا نہ بنے جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا کیوں وہ دعوے کرتا ہے میرے بارے میں کیوں میرا بن کے اعلان کر رہا ہے میرا وہی بن کے اعلان کرے جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہے اور جو عمل کرنے والا ہوگا فرما اب اس کو ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہتا رہے کہ وہ میرا ہے میں خود کہوں گا کہ یہ میرا بن چکا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من تمسا کبھی سنتی کانمئی فی الجنہ جو میری سنت پہ چلے گا میرے ساتھ جنت میں رہے گا اگرچہ درجہ کا فرق تو پھر بھی ہوگا لیکن دیدار اس کے ہوتا رہے گا اب سرکار نے خود اس کو اپنا بنا لیا ہے سنت پہ عمل کرنے کے ساتھ اتنی سادتیں مل جائیں گی اگر پیچھے رہیں گے کس قدر بدبختی ہے اور کس قدر شکاوت ہے یہ دین اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو بھائیو اس پہ عمل کرنے والی کونسی قوم آئے گی اس پہ عمل اور کس نے کرنا ہے کونسی قوم پیدا ہوگی یہ ہمارا نصاب ہے یہ ہماری زندگی کی روشنی ہے یہ ہماری قبر کا نور ہے یہ ہمارے لیے اس وحسنہ ہے یہ ہمارے لیے وہ چمکتا ہوا نقش قدم ہے اس واسطے آج یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں کمی ہے وہاں توبہ کرتے ہوئے ہم نے ہمیں اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں یہ باتیں یقیناً کڑوی بھی ہیں لیکن مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ یہ جو تقوی کا موسم بہار ہے اور فامیدین کی برکت ہے ضرور دل اس کو تسلیم کرے گا اس واسطے کہ یہ اس محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جو دلوں میں رہتے ہیں ان کا دیا ہوا سوز ہے ان کی دیو ترپ ہے اور یہ ڈیوٹی ہے ہماری ہم ان کے ایک نوکہ کی حیثیت سے شریعت پر پہرہ دینے کے پابند ہیں اگر ہم نہیں بولیں گے ہمیں گونگا شیطان کہا جائے گا یہ منصب اس کو نبھانا بڑا لازم ہے میں صورتِ گل دستِ سوا کا نہیں بہتاج کرتا ہے میرا جوشِ جنو میری کبا چاہ کوئی داد دیتا ہے یا نہیں دیتا وہوا کرتا ہے یا ہائے ہائے کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہم نے وفا کرنی ہے دربارِ رسالت کے ساتھ رسولِ اکرم نورِ مجسم صفیِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا پیغام امت کو دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے وہ رو کی غزہ ہے اور اس کو پہنچانا اور اس کو پھیلانا یہ امت کے علماء کی اور افراد کی سام سے بڑی ذمہ داری ہے اس واسطے بلا جھجک اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے جب پہنچے گا تو تبدیلی آئے گی ضروری صلاح ہوگی یہ چیز ایسی نہیں کہ جس کو ذہن قبول نہ کرے اور بھاگی بن جائے نہیں نہیں خدا کی قسم ہے اس سے ضروری قلاب برپا ہوتا ہے ہمارے پاس سینکروں میں سالیں ایسی ہیں یہی باتیں مجرموں کو محرم بناتی رہیں انہی سے کانٹے گلاب بنتے رہے اور انہی سے ضروری آفتاد بنتے رہے انہی کی وجہ سے کائنات میں صبح نون کے اندر چلایا ہوتا رہا اور میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج ہمیں سہارا دے رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الترغیب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اسی پر یہ حدیث شریف ہے من تمسا کب سنتی انڈا فساد امتی فالہو عجرو میات شہید فرمایا جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کا جھنڈا بلند کر دیا خود عمل کیا اور لوگوں کو عمل کی دعوت دی جس نے سنت کو زندہ کیا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اس سو شہید کا ثواب دیا جائے گا لہٰذا کتنا آسان سا کام ہے اپنے بدن پر سنت کا راج اپنے گھر میں سنت کا راج اپنے دوستوں میں سنت کا راج اپنی بز میں سنت کا راج اپنے محلے میں سنت کا راج اپنے ملک میں سنت کا راج یہ سوسائٹی میں سنت کا رنگ کتنی برکتیں آ جائیں گی ایک سنت زندہ کروگے سو شہید کا ثواب پا جاؤگے ایک بار شہید ہونا ہی بڑی بات ہوتی ہے لیکن یہ سنت کا نور ہے کہ خالق کائنات جلدہ جلال ہوں جس کی وجہ سے بندے کو اتنی بلندی دیتا ہے کہ ایک عمل پر اس کو سو شہید کا ثواب اتایا فرمایا جا رہا ہے محتشم سامین حضرات اب اس مشترکہ ذمہ داری کی بات کرتا ہوں گفتگو کو ختم کرتا ہوں جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ وہ پہلی امتوں میں بھی انبیاء آئے تو ان کے کچھ ہواری یون بنے انہوں نے عمل کیا بعد میں آگے لوگ بگڑ گئے انہوں نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا فرمایا میرے صحابہ یہ بات آگے پہنچا دو اگر میری امت کے اندر ایسا وقت آ جائے تو جو اس وقت لوگ نیک ہوں گے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے جب لوگ ڈوب رہے ہیں فیشن میں بے حجائی میں اوریانی میں فہاشی میں بے پردگی میں حرام خوری میں حرام کاری میں تو ایسے میں میری امت کے صلحہ کا کردار کیا ہونا چاہیے کیا ان کو کہیں چپ ساتھ کے کسی گوشے میں بیٹھ جانا چاہیے یا کچھ کردار ادا کرنا چاہیے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے فمن جاہدہم ان کے ساتھ جہاد کیا بے یدی فہوا مومن جب میری سنت کو مٹا کر فیشن کو بڑھایا جا رہا ہوگا جو اس وقت اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے ومن جاہدہم بے لسانی جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا فہوا مومن وہ بھی مومن ہے ومن جاہدہم بے قلبی اور جو دل سے ان فیشن پرستوں سے نفرت کرے گا وہ بھی مومن ہے اگرچہ پہلا مومن بڑے درجے کا دوسرا اس سے چھوٹے درجے کا سر سے چھوٹے درجے کا اور اس کے بعد میرے محبوب اللہ السلام فرمانے لگے وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْاِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل چوتھا درجہ کوئی نہیں فرمائے اس کے بعد جو شخص نہ ہاتھ سے فیشن کے خلاف جہاد کرتا ہے اور نہ ہی سنت کے تارکین کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنے دل سے ان کو برا سمجھتا ہے اور ملامت کرتا ہے فرمائے لَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ حَبَّةُ خَرْدَلِمْ مِنَ الْاِيمَانِ اب اس بندے کے دل میں جس کو یہ تینوں حالتیں حاصل نہیں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رتی بھر بھی ایمان اس کو مجسر نہیں ہے لَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ تین صورتیں ہیں یا تو ہاتھ سے یا زبان سے یا پھر دل سے اگر ان میں کچھ بھی نہیں فرمائے وہ پھر مومن کس چیز کا ہے ہماری شریعت کا مزاق اڑا جا رہا اور ہمیں اس کے تقویٰ کی ضرورت کیا ہے خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام توجھ کو اس ظلمت کا دے میں نور پھیلانا بھی ہے حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے تو اس انداز میں یہ تین درجے ہیں اور آج یہ آپ نے سن لیا یہ آپ پہ قرض ہے اس کو اتارنا ہے خود بھی ہم نے سنت کا پیکر بننا ہے نحوست فیشن کی اس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور یہ تین درجات جو ہیں ان میں سے ہمیں اولین حیثیت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے یہ ایک درد بھرا پیغام تھا جو میں نے عرض کر دیا اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے شاعر مشرق کہہ رہے تھے خوب ہے تجھ کو شاعر صاحب بطحہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تُو مسلم نہیں جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر اے سلیمہ تیری غفلت نے گمایا وہ نگی غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر نغمہ زنہ تورے مانا پہ کلیم نکتبی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین